اس کی خدمت بجا لائے جس چیز کی اس کو ضرورت اور حاجت ہے اگر وہ بیمار ہیں تو ان کی دوہ داروں کریں اور کسی چیز کے وہ محتاج ہیں تو وہ خدمت بجا لائے اب ایک بیٹا جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ ساری کر رہا ہے کما کے لاکے بھی دے دیتا ہے اور آ کر جو ہے وہ کچھ دیر بیٹھ بھی جاتا ہے بیٹھنے سے مرادی ہے کہ دوہ ہے بیمار نے لاکے دے دی لیکن اس کے بعد پھر پلٹ کے پوچھتا نہیں کہ طبیعت کیسی یہ حال کیسا ہے تو بے شک چاہے وہ بانخوض نہ ہو انداللہ کیونکہ وہ فرائض اور واجبات ادا کر رہا ہے لیکن جہاں تک محبت کا تعلق ہے باپ سے تو اس کا تقاضی یہ ہے کہ آدمی ڈھونڈھونڈ کے وہ کام کرے جس سے وہ خوش ہوتے ہو باپ کو جن چیزوں سے خوشی ہوتی ہو اگر بیٹھا وہ کام کرے گا تو وہ اس کے دل پہ آ جائے گا وہ محبت کا تقاضی ہے کہ میرا باپ کس چیز سے خوش ہوتا ہے وہ کام کرے جن کاموں سے وہ ناراض ہوتا ہے اس کام کو کرنا چھوڑ دے بلکہ دھونڈے فکر کرے کہ واجبات صاحب کس بات سے خوش ہوتے ہیں ان بات کو دھونڈ دھونڈ کے کرے یہ ہے محبت کا حق اور اگر صرف دوہ لاکے دے دی ٹوٹی لاکے دے دی اور اس کے بعد پھر پلٹ کے حال نہیں پوچھتا محبت کا حقہ نہیں کر رہا ہوگا تعلق سے پیدا نہیں ہوگا باپ سے تعلق کبھی پیدا ہوگا ولاد کا اور بیٹے کا جب باپ کی وہ خدمت کرے اور ایسے کام کرے جن سے وہ خوش اور راضی ہوتے ہوں اگر ایسے کام نہیں کرے گا تو ساری زندگی کبھی ان سے محبت پیدا نہیں ہوگا کہ ہاں بھئے ٹھیک ہے صحیح ہے بھئی جواب نہیں دیتا ہے ہمارے سامنے ٹھیک ہے کما کے بھی لاکے دیتا ہے لیکن یہ کہ اس کو اگر اس سے خوشی ہوتی ہے کہ دو منٹ میرے پاس بیٹھے میرا حال احوال پوچھے اور خدمت کرے اور اسی طریقے سے کوئی مشورے کی بات ہے تو مشورہ کرے اگر یہ باتیں ہیں باپ کے پاس بیٹھ کر آدمی اپنے والد سے ان سب باتوں کو کرے تو اس سے خوشی ہوگی انہیں اور یہ محبت کا حق ہے جو ہم ادا کریں گے تو اسی طریقے سے میرے عزیز بھائیو اللہ رب العزت کی عظمت کا تقاضی تو یہ ہے کہ ہم نے فرض نماز پڑھ لی واجب پڑھ لیا ٹھیک ہے بھئی بے نمازی ہم نہیں کہلائیں نمدان کے روزے رکھ لی ختم بات ہو گئی حج اللہ نے فرض کیا حج بھی کر لیا حج اکات فرض ہے زکاة بھی دے دی لیکن اب کوئی بشارہ مسکین آ گیا ضرورت مند آ گیا ہم تو کہہ رہے ہیں واجب ادا کر چکے صدقے کے لئے پیسے ہیں لیکن دیتے نہیں حالانکہ اللہ رب العزت اس سے بھی خوش ہوتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے اللہ تعالی اس سے بھی خوش ہوتے ہیں کہ نوافل ادا کی جائے اللہ تعالی اس سے بھی خوش ہوتے ہیں کہ قرآن مزید کی تلاوت کی جائے تو یہ سارے امور جو نوافل اور مستحبات ہیں یہ اللہ تعالی کی محبت کا حق ہیں اور اللہ تعالی سے جو ہے تعلق پیدا کر ہوتا ہے ان چیزوں سے تو یہ ایک بات کہنی تھی کہ ہم نوافل اور مستحبات کا بھی احتمام کریں جس قدر بھی ہو سکے تاکہ اپنے رب کی جو محبت کا حق ہے ہم کسی درجے میں عدا کر سکیں سچی بات یہ ہے کہ عدا تو ہم نہیں کر سکتے لیکن جس درجے میں بھی ہیں جتنا بھی کچھ ہم کر سکیں وہ تو ہم کریں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم شرمیش کی توفیق عدا فرمائیں اور فرائض و واجبات کے ساتھ ساتھ نوافل مستحبات کی احتمام کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عدا فرمائیں اور اس راستے میں اگر کچھ تکلیفیں بھی آئیں تو اللہ تعالیٰ تب بھی ہمیں ان کو سہنے کی توفیق عدا فرمائیں اور آسانی اور آفیت کے معاملے ہمارے ساتھ فرمائیں باخرہ دعوانے شبحانا 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 اینہو ہوا السمیع والدسول صدق اللہ العظم آج ارادہ تو بیان کرنے کا نہیں تھا لیکن بہت سے حضرات ایسے بھی تھے جو دور سے آئے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی برکت سے اور آپ حضرات کی بھی خلوص کی برکت سے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ کچھ نہ کچھ بیان ہو جائے تاکہ ناغہ بھی نہ ہو اور بے برکتی بھی نہ ہو پھر یہ ذہن میں آتا رہا کہ کیا بیان ہو تو بہت سے چیزیں ذہن میں آئیں اور بالاخر یہ ذہن میں آیا کہ یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے اور میراج کا واقعہ بھی عام طور پر مشہور ہے کہ اس مہینے میں ہوا اس سے متعلق کچھ باتیں حس کر دی جائیں تاکہ جو صحیح بات ہے اس پر عمل ہو جائے اور جو صرف ویسے ہی لوگوں میں مشہور اور معروف ہو گئی ہیں چیزیں ان سے آدمی اشتناب کر لے تو دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اپنے خضل و کرم سے صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائیں اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائیں یہ ماہ مبارک جو رجب المرجب ہے اس کے بعد اب شعبان المعظم آئے گا اور پھر اس کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب یہ مہینہ شروع ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان کہ اللہ تو ہمارے رجب میں اور شعبان میں برکت عطا فرماتے اور ہمیں رمضان تک پہنچا تھے یہ تھا چاند دیکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معامول اور طریقہ کہ یہ دعا مانگا کرتے تھے اب اگر کسی نے مانگ لی تو ٹھیک ہے نہیں مانگی تو اب مانگ لی جی عربی میں آتی ہے تو ٹھیک ہے نہیں آتی دوڑ دوڑوں میں کہہ لیں کہ یا اللہ آپ نے ہمیں رجب کا مہینہ بھی دکھا دیا شعبان آنے والا ہے اور رمضان تک ہمیں پہنچا دیجی تو بلکہ اسی ترجمے کو کہیے کہ اے اللہ ہمارے رجب میں اور شعبان میں برکت عطا فرما دیجی اور ہمیں رمضان و نبارک تک پہنچا دیجی یعنی اس میں روزے رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائی ہے تراویہ میں قرآن مجید سنانے کی بھی توفیق عطا فرمائی ہے اور جو عامالِ صالحہ ہیں اللہ ان کو بھی عدا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجی تو یہ دعا کر لینی چاہیے دوسری بات جو اس ماہ مبارک میں عام طور پر مشہور ہے وہ کونڈوں سے متعلق ہے رجب کے کونڈے عام طور پر مشہور و معروف ہیں اور یہ عام پوچھا جاتا ہے کہ بھی کونڈے کیا چیز ہیں تو کہا ہی جاتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے نام کی نیاز ہے تو بھائی بات یہ ہے کہ جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہو کہلیں علیہ السلام کہلیں یا رحمت اللہ علیہ اصل کہنا چاہیے رحمت اللہ علیہ کیونکہ علیہ السلام مقصوص ہے انبیاء کے ساتھ علیہ السلام یہ مقصوص ہے انبیاء کے ساتھ جب نبی کا نام آئے تو علیہ السلام یا اسی طرح فرشتوں کا نام آئے تو حضرت جبیر علیہ السلام میکائل علیہ السلام اسرائیل علیہ السلام یا اسرافیل علیہ السلام اور اولیاء اکرام کا جب نام آئے تو پھر اس میں جو رحمت اللہ علیہ کہنا چاہیے صحابہ اکرام کا نام آئے تو اگر ایک ہیں تو دو ہیں تو رضی اللہ تعالی عنہم اور اگر بہت سارے ہیں مرد اور عورتیں گٹھے ہوں چاہ صرف مرد ہوں بہت سارے تو رضی اللہ تعالی عنہم اور اگر ایک عورت ہے صحابیہ تو رضی اللہ تعالی عنہ اور بہت ساری عورتیں ہیں تو رضی اللہ تعالی عنہم یہ بہرحال آداب ہیں تو انبیاء علیہ السلام کے نام کے ساتھ علیہ السلام صحابہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ اور بزرگان دین کے ساتھ رحمت اللہ علیہ یہ کہنا چاہئے بہرحال حضرت جعفر رحمت اللہ علیہ ان کے نام کے کی نیاز ہوتی ہے سوال یہ ہے کہ اس مہینے میں کیا ان کی ولادت ہے یا ان کی وفات ہے تو حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں نہ ان کی وفات ہے اس مہینے میں نہ ان کی پیدائش اور عام طور پر بائیس رجب کو کونڈے مناتے ہیں جو گزر چکی تو اسلام کا اور شریعت کا بہرحال ان کونڈوں سے کوئی تعلق نہیں یہ بعض لوگوں نے رسم ایجاد کی اور در پردہ جو ہے وہ اصل کہانی یہ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم وفات کہی ہے اور اس دن کو کیونکہ بعض لوگوں کو ان کے نام بھی پسند نہیں ہے ان کا تو ان کی خوشی میں دنیا سے رخصت ہونے کی خوشی میں بعض لوگوں نے اپنی خوشی کو چھپانے کے لیے یہ کام کیا کہ اس دن حلوہ پوری تل کے کھائیں گے وہ مشہور بات تھی نا پہلے کہ جلے کو جلائیں گے حلوہ پوری کھائیں گے یہ بڑی مشہور بات تھی ایک زمانے میں اور آج بھی بعض لوگوں کیا مشہور ہے تو بہرحال یہ حالانکہ اس سے کیا کسی نے جلنا اور کیا جلانا اپنا ہی کولیسٹرول بڑھائے گا آدمی ہلوہ پوری تھا کے آج کل تو وہ بھی نہیں کھاتے تو اس لیے اس سے کوئی تعلق بہرحال شریعت کا نہیں تو اس لیے یہ کونڈے ہونڈے کرنا جو ہے یہ صحیح نہیں اس سے گریز کرنا چاہیے اور حضرت جعفر کا اس سے کوئی تعلق نہیں بعض لوگ یہ عمل کرتے ہیں تو بہرحال ان بیچاروں کو چونکہ معلوم نہیں ہے معلوم ہونے کے بعد اس کو ترک کر دینا چاہیے اللہ کے نام پر جو چاہے خیرات کریں جو چاہے صدقہ کریں کوئی معنی نہیں ہے لیکن باقی یہ کہ خاص کسی کے نام لے کر جو ہے وہ کرنا یہ مناسب بھی نہیں ہے صحیح نہیں ہاں اسالے ثواب کسی کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں دو باتیں الگ الگ ہیں بعض لوگ اس کو خلط ملت کر دیتے ہیں تو گھڑ پڑ ہو جاتی ہے بعض لوگ اسے کہا جائے کہ بھئی یہ عمل نہ کرو جائز نہیں ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ قربانی کیوں کرتے ہو قربانی بھی تو تمہارے نام سے ہوتی ہے فلان کی طرف سے فلان کی طرف سے تو میں یہی کہتا ہوں کہ فلان کی طرف سے ہوتی ہے فلان کے لیے تو نہیں ہوتی دونوں باتوں میں الگ الگ ہیں یعنی قربانی تو چونکہ ایک عمل ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اور سنت ہے اور اسی کی یاد میں اللہ تعالیٰ نے جن کو صاحب نصاب بنایا ہے ان پر واجب ہوتی ہے تو وہ قربانی کرتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ قربانی ہم فلان شخص کی طرف سے کر رہے ہیں یعنی اس پر جو فریضہ آئید ہو رہا تھا اس فریضے کو ساقت کرنے کے لیے قربانی کی جا رہی ہے لیکن ایک یہ ہے کہ فلان شخص کے لیے کر رہے ہیں تو یہ جائز نہیں بھی وہ تو اللہ کے لیے ہے کسی شخص کے لیے تھوڑی ہے قربانی اللہ کے لیے اسی طریقے سے جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کسی طرح حسالِ ثواب کسی کی بھی طرف سے کیا جا سکتا ہے چاہے وہ انبیاء علم صلی اللہ علمہ السلام ہو چاہے وہ صحابہ اکرام ہو چاہے وہ بزرگان دین ہو ان سب کے طرف سے حسالِ ثواب کیا جا سکتا ہے کہ اللہ جو ہم یہ عمل کر رہے ہیں اس کا ثواب ہمارے فلاہ وزرگ کو پہنچا دیجئے زبان سے کہلیں کہ ٹھیک ہے نہیں تو نیت ہوگی تو بھی کافی اللہ تعالیٰ نیت ہوگی جانتے ہیں لیکن بہتال یہ کونڈے اونڈے چونکہ اس میں جو ہے وہ شرک کا مادہ بہت پائے جاتا ہے اس لیے اس سے گریز کرنا چاہئے اس کا شریعت میں کسی قسم کا کوئی عمل دخل نہیں ایک بات تو یہ اور دوسری بات یہ ہے کہ میراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میراج کے سفر پر تشریف لے گئے بات یہ ہے کہ آپ کس مہینے میں تشریف لے گئے کس تاریخ کو لے گئے یہ اصل بڑی بات نہیں ہے اصل جو بات یہ ہے کہ آپ کیوں تشریف لے گئے اور آپ کو وہاں پر کیا حاصل ہوا اس سفر سے یہ اصل چیز ہے ونہ یہ کہ راتیں تو بہت ساری ہیں اور دن بھی بہت سارے ہیں مہینے بھی بہت ہیں میراج کا معاملہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میراج کے سفر کے بعد تقریبا سترہ سال دنیا میں زندہ رہے دنیا میں رہے اب لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو نہ تو متعین فرمایا نہ اس رات میں کسی خاص عبادت کا ذکر فرمایا نہ اس دن میں کوئی روزہ رکھنے کا حکم دیا سترہ سال معمولی بات تو نہیں ہوتی اور پھر اس کے بعد صحابہ اکرام کا زمانہ ہے سو برس کا زمانہ کہہ لیجی پھر تابعین کا زمانہ تب تابعین کا زمانہ تو اس قسم کے میراج کی رات کبھی کوئی یہ ثبوت نہیں کہ جاگنا ضروری ہے صحابہ یا عبادت اس میں ضروری ہے کیونکہ عقیدہ اور شریعت شریعت اپنی طرح سے بنا لینا کسی بات کو یہ جائز نہیں اگر اللہ اور رسول کا حکم ہوتا اگر بلا شکر شریعت تھی پھر اگر کوئی جو ہے اس کو غلط کہتا تو وہ الگ بات تھی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم نہیں دیا اس میں اس میں کوئی شک نہیں کہ جس رات میں بھی آپ تشریف لے گئے جس تاریخ کو بھی آپ لے گئے میراج تو ہوئی یقینا اس سے انکار نہیں ہے میراج پر آپ تشریف لے گئے بلا شبہ بڑی ہی بابرکت رات تھی جس رات آپ تشریف لے گئے اور آپ کا تشریف لے جانا امت کے لیے بہت ہی برکت کا سبب اور وہ رات واقعتا بابرکت ہوگی لیکن وہ کونسی رات ہے اس سے تاریخ بھی خاموش ہے حدیث بھی خاموش مختلف روایات مل رہی ہیں تقریبا پندرہ بیس روایات ہیں کسی نے ستائیس رجب کا کہا کسی نے شعبان کا کہا کسی نے ربی اور اول کا کہا کسی نے ربی اور ثانی کا کہا خود یہ اس بات کی علامت ہے کہ کوئی متعیر نہیں بس اتنی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو وہ جسمانی مہراج تھی یعنی جسم معروح یا روح معل جسم یہ کہہ لیجئے یعنی آپ اس جسم کے ساتھ تشریف لے گئے اپنے صرف خواب نہیں تھا یہ بلکہ ایک حقیقت تھی بات یہ ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ انسان نے جو اجازات کی ہیں سائنس کی جو اجازات ہیں اس نے اس مسئلے کو آسان کر دیا ہے کہ آدمی لمحوں میں کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے تو اللہ رب العزت کیلئے کیا مشکل ہے کہ اپنے نبی کو وہ رات و رات بیت اللہ سے بیت المقدس اور پھر وہاں سے اللہ تعالی نے آسمانوں پر بلایا سات و آسمانوں کی سہر کرائی جنت اور دوزق کی سہر کرائی خود اللہ رب العزت ایسے جہاں ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازیں فرض ہوئیں ان کو لے کر آپ دنیا میں تشریف لائے تو یہ ساری باتیں کیا مشکل ہیں جب آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان تین چار گھنٹے میں یہاں سے سعودی عرب پہنچ جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ نے رات و رات پہنچا دیئے تو اس میں کیا تعارض دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھئے خود قرآن مجید کا جو اسلوب بیان ہے سبحان اللہ با برکت ہے وزار جو رات و رات لے چلا اپنے بندے کو اثرہ بیعبدی لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الافسا تو لفظ سبحان جو ہے یہ تعجب کے لیے ہوتا ہے اور لازم بات ہے کہ اگر کوئی آدمی کے خواب میں میں نے لندن کی سہگی تو اس میں تعجب کی کیا بات ہاں کوئی کہے کہ میں جیتے جاگتے جو ہے میں گئے ہوں تو کہ سبحان اللہ کہہ گا پھر واہ تو یہ موقع ہوتا ہے سبحان اللہ کہنے کا تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی طور پر اللہ نے میراج عطا فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روح مال جسم کے جب اللہ رب العزت کے لیے کسی معاملے کو ثابت کیا جائے تو پھر کوئی چیز ناممکن نہیں رہتی اللہ کی قدرت سے کیا چیز بائی دے بتائیے اللہ کی قدرت جب آجاتی ہے تو پھر کوئی چیز ناممکن نہیں رہتی ہمارے عرات کے لیے تو چیزیں ناممکنات میں سے ہیں لیکن اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں اتنا بڑا آسمان بنا دیا کوئی شخص بنا سکتا ہے بدیور السماواتی والا عرض بے مثل پیدا کرنے والا ہے بغیر نقشے کے پیدا کیا اللہ تعالی نے کوئی کالم نہیں اتنے بڑے آسمان میں زمین کس طریقے کی بنا دی تو لازمی بات ہے جو اللہ اتنے بڑے آسمان کو پیدا کرنے پر قادر ہے انسانوں کو اور ہزارہ مخلوق کو جو پیدا کرنے پر قادر ہے تو اس اللہ کے لیے کوئی چیز بھی ناممکن نہیں اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رات و رات اس سفر پر روانہ ہونا بہت اللہ سے مسجد حرام تک جانا اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ بات صرف خواب ہوتی تو جھٹلانے والے نہ جھٹلاتے اس لیے کہ خواب کی بات کوئی بھی نہیں جھٹا رہا ہاں پہ ہو سکتا ہے خواب میں آدمی نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ سکتا ہے ہم جیسے اس زمانے میں بھی بعض اوقات کوئی لندن کی سیر کر رہا ہوتا تو کوئی امریکہ کے کوئی مدینہ کی اور کوئی مکہ کی کوئی اپنا آپ کو عمرہ کرتے ہوئے دیکھ رہا تو کوئی کہیں پہنچا ہے پہنچتے ہیں کی نہیں تو خواب میں تو اس سب چیزیں آتی ہیں کوئی کسی کو نہیں جھٹلاتا میں آپ کو کوئی خواب بیان کر آپ کہاں بھی ہو سکتا ہے خواب تو ایسے ہی ہوتے ہیں دیکھ بھی سکتا ہے لیکن جھٹلائے گا جب میں کہوں کہ میں جیتے جاگتے وہ ابھی یہاں بیٹھا ہوا تھا اور ابھی مکہ سے نماز پڑھ کے ادھر آئے ہوں جب ایسی بات کہوں تو پھر لیکن نبی کے لیے چنانچہ یہ بات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تو کفار نے جھٹلائی حضرت سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اکبر کہتے کیوں ہیں اس لیے کہ جب سب نے جھٹلائے آپ نے تذزیق کی سیدہ صدیق اکبر کے پاس کفار پہنچے اور انہوں نے چاہا کہ چونکہ سب سے گہرے دوست یہی ہیں تو اس لیے یہ بات چونکہ خلاف عقل ہے کہ ایک آدمی رات و رات مسجد حرام سے بید المقدس تک پہنچ جائے اور وہاں سے پھر ساتوں آسمانوں کی شہر بھی کر لے جنت دوزخ کی بھی شہر ہو جائے اللہ رب العزت سے ہم کلامی بھی اسے حاصل ہو جائے تو چونکہ یہ ناممکنات میں سے ہے عقل اسے تسلیم نہیں کرتی چلو ابو بکر کے پاس سلتے ہیں اور ان کو جا کے کہتے ہیں کہ تمہارا ساتھی دیکھو نعوذ باللہ علیہ وآلہ کیسی ناماقول بات کر رہا چنانچہ لوگ ان کے پاس پہنچیں تو انہوں نے صرف اتنا کہا کہ یہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں کہا کہ ابھی تم کیسے تصدیق کرتے ہو کہا کہ ہم تو اس سے زیادہ عجیب بات کی تصدیق کرتے ہیں ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ ایک فرشتہ جو ہے دن میں دس مرتبہ اللہ کے پاس سے پیغام لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور واپس بھی جاتا ہے تو اگر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلالے تو اس میں کیا تاجب کی بات ہے جب ہمارا یہ ایمان ہے کہ فرشتے آتے ہیں اور جاتے ہیں تو وہی فرشتے لے کے بھی رہے ہیں اللہ کے لئے کیا مشکل یہ بات تو وہ بھی تسلیم کرتے تھے خود اس زمانے کے عیسائی یہودی لازمی بات ہے کہ وہ بھی کسی نے کسی کتاب کو تو مانتے ہیں تو ان کو وہ بھی یقین کرتے تھے اس بات پر کہ کتابیں جو فرشتے لے کر آتے ہیں پیغام تو وہ آ اور جا سکتے ہیں تو بہرحال اس بات کو انہوں نے فوراں اس کی تصدیق فرمائی تو اس لئے یہ بات بھی خوب سمجھ لینے چاہیے کہ میراج ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب ہمارے لئے اس میراج کے سفر میں کیا سیکھنے کی کیا چیزیں آپ کے یہ سفر تھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی باتیں دکھلائی گئیں اور بہت سی باتیں عطا فرمائی گئیں تو ان میں سے ایک سب سے اہم ترین جو چیز ہے وہ ہے نماز پانچ وقت کی آپ سوچئے کہ اللہ رب العزت نے یہ اتنی اہم چیز تھی باقی احکام دنیا میں نازل فرمائے لیکن نماز اتنی اہم چیز ہے جس میں اللہ رب العزت سے آدمی کا ڈاریکٹ رابطہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے پاس بنا کر امت محمدیہ پر پانچ وقت کی نماز فرس فرمائی پہلے پچاس کی تھی لیکن بعد میں پچاس کا بس صرف زیرو اڑا دیا اور پانچ رہ گئی سواب جو ہے وہ زیرو کے ساتھ سواب پچاسی کا ملے گا نماز پانچ پڑی ہے اور ہر عمل کا سواب چونکہ اللہ کے ہاتھ دس گناہ ہے تو سواب پچاسی کا لیجی یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ آپ کو پانچ نمازیں عطا کی گئیں اور بعض روایات سے پتہ بھی شلتا ہے چاہے اس کی سنت کی جو ہے حیثی ہے جیسی بھی ہو کہ الصلاة و محراج المومنین کہ نماز جو ہے یہ مومنوں کی محراج ہے اور وجہ کیا ہے کہ چونکہ محراج کے سفر میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تو اس لیے جب بھی ہم نماز پڑھیں گے ہمیں واقعہ محراج یاد آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ یہ اہم فریضہ ہمیں عطا فرمایا ہے ہمارے ذمہ لگایا ہے محراج کے موقع پر اس لیے اس کی بھی قدر کرنی چاہیے اور نماز کو چھوڑنا نہیں چاہیے ترق نہیں کرنا چاہیے سارے کام چاہے ادھر سے ادھر ہو جائیں نماز کو اپنے وقت میں پڑھ لیجئے آج ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا کا کوئی کام ہوتا ہے ہم سب سے پہلے جو ہے نا جو ڈنڈی مارتے ہیں وہ اس پر مارتے ہیں کہ چلو بھئی یہ بات میں کر لیں نماز بات میں پڑھ لیں نماز کو پہلے پڑھئیے بعد میں دوسرا کام بھی دیں اور اس کی پھر انشاءاللہ انوار و برکات دیکھیں اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس محراج کے موقع پر بعض لوگوں کا انجام بد دکھلایا گیا بعض لوگ جو سود خور ہیں ان کا انجام دکھایا گیا کہ وہ کس قسم کے لوگ تھے تو اس سے مرپتہ چلا کہ یہ بہت برا عمل ہے سود سے بچنا چاہیے سودی لیندین سودی کاروبار سود پر قرض لینا قرض دینا یہ ناجائج اور حرام اس سے بچے سودی کاروبار اس سے بچے آدمی اسی طریقے سے شرابی شرابیوں شرابی مرد اور عورتیں ان کا جو احوال دکھایا گیا اس سے بچنا چاہیے اسی طریقے سے جھوٹی بات کہنا جھوٹی افواہ پھیلانا مسلم تو اس سے منع کیا گیا کہ ان کی زبانیں کھینچی جا رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جھوٹی بات اللہ اور رسول کے طرح بنصوب کرتے تھے یا افواہ پھیلاتے تھے یا اسی طریقے سے کوئی بیل دکھایا گیا کہ وہ کسی جو ہے وہ جانا چاہتا ہے پدلے سراخوں لیکن جان نہیں سکتا فرمایا کہ یہ بات ہے جو مو سے نکل جاتی انسان کے لیکن پھر بعد میں واپس نہیں ہو سکتی وہ یہ افواہ آدمی نکال تو دیتا مو سے اور وہ پھیلتی چلی جاتی ہے یہاں تک کہ وہ برائی بہت بڑی بن جاتی ہے پھر انسان چاہے بھی کہ میں اس سے رجوع کرنا تو ممکن نہیں رہتا اس لئے اس قسم کی افواہ سازی سے اسی بچنا چاہیے اسی طریقے سے زانی مردوں کا حوال دکھایا گیا زانی عورتوں کا کہ یہ حوال دکھایا گیا کہ وہ جو ہے وہ اچھا کھانا بھی پڑھاوا ہے امدہ گوشت بھی پڑھاوا ہے سلاوہ اور بدبودار بھی کھانا پڑھاوا ہے لیکن وہ بدبودار کھانا کھا رہا ہے اچھا کھانا چھوڑا ہے تو یہ دکھایا گیا کہ یہ وہ زانی مرد اور عورت ہیں کہ دھروں میں بیویاں ہیں اور اللہ تعالی نے پاک طیب حلال ان کو دی ہیں لیکن اس کے باوجود وہ حرام کی طرف مائل ہیں ناجائز کام کرتے ہیں حرام کر رہے ہیں اس سے بریض اور بچنا چاہیے تو اصل میں میراج کے موقع پر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو واقعہ دکھلائے گئے جو واقعہ دکھلائے گئے تو اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ ہمارے لئے ان چیزوں میں جو ہے وہ کس قدر عبرت کا ساوان اور ہم اس میں غور و فکر کریں اور اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں تھیں امانتیں ہیں ان کا بوجھ آج بھی اٹھارتا ہے ایک بولہ آج بھی کو دکھلایا ہے کہ وہ لکڑیوں کا گتھا اٹھاتا ہے اس سے اٹھنی رہا وہ اور مزید لاز لیتا ہے اپنے اوپر اور مزید لاز لیتا ہے کہا کے اس کے اوپر امانت اگر وہ جی پہلی امانتوں کو وہ پورے طور پر ادا نہیں کر پاتا کہ وہ مزید امانتیں اپنے اوپر لاز لیتا ہے اس طرح بہت سے واقعات جو ہے وہ صورتِ مثالیا میں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں شباہ اس کے کہ ہم اپنے پیسوں کو ضائع کریں اصل چیزیں عمل کر کے دکھاؤ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سفر کا جو جو میراج کا سفر تھا اس میں جو چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی اور ہمیں ان چیزوں سے روکا اس سے اگر ہم رک گئے تو انشاءاللہ ہمیں میراج حاصل ہو جائی لیکن خدا نہ کرے ہم نے جھنڈے و انڈے دخوب لگا لی ہے لیکن عمل کر کے انہیں دکھایا تو بھائی ایسی محبت سے اللہ اور رسول بری ہے اصل تو ہمیں یہ دیکھ جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مشن لے کر آئے ہم اس مشن کی تکمیل کا سبب بندا ہے پس یہ اصل چیز ہے تو یہی پیغام ہے اس رات کا اور جہاں تک روزے وزے کا تعلق ہے تو وہ بھی شریف چیز نہیں ہے ویسے تو آپ جتنا چیز چاہے روزے رکھیں منع نہیں ہے لیکن جب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ حدیث سے یہ روزہ ثابت ہے تو پھر غلط ہو جاتی ہی بات اس لیے کہ حدیث میں نہیں کوئی ویسے رکھنا چاہے تو پورے رجب میں رکھتا رہے مثلا ان کوئی آدمی جمعیرات کا حضر رکھتا ہے جمعیرات ہی کیا اگر رات آگئی یا دن آگیا اور رکھ رہا تو اس میں کوئی حرس کی بات نہیں لیکن بطور خاش دین سمجھ کر کرے تو پھر وہ اپنے طرف سے زیادتی ہے چونکہ اس سے گریس کرنا چاہیے اللہ تعالی ہمیں صحیح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اور جو باتیں ایسی ہیں کہ جو بعض لوگوں کی وجہ سے جو وہ عام ہو گئی ہیں اور لوگوں میں رائش ہو گئی ہیں اللہ تعالی ان سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں الحمدللہ رب العالمين والعطیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجی ورحمان الرحیم وقال ربكم ادعوني يستجب لكم ان الذین يستجبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلی صدق اللہ العظیم حاضرین محترم موجودہ حالات و واقعات کی روشنے میں اہم ترین جو چیز اس زمانے میں ہیں اور چیزوں کے ساتھ ساتھ وہ اللہ رب العزت کے سامنے اپنی آجزی بندگی تزلل سرفگندگی اس کا اظہار کرنا ہے کیونکہ انسان کو یہ کمال عبدیت تک پہنسا دیتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کامل ترین عبد تھے اور بندگی کے سب سے عالی ترین مقام پر اللہ نے انہیں فائز کیا تھا وجہ اس کی کیا تھی کہ ہر چیز اپنے مقصد میں پورا ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے پہچانی جاتی کسی بھی چیز کی قدر و قیمت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ یہ چیز مقصد کو پورا کر رہی ہے یا نہیں جو چیز مقصد کو پورا کرتی ہے اس کی قدر و قیمت زیادہ ہوتی ہے جو چیز اپنے مقصد کو پورا نہیں کرتی اس کی قدر و قیمت کم ہو جاتی ہے مثلا گھوڑا ہے اللہ تعالی نے اس کو جو مقصد دے کر بھیجا ہے اور اس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ صبح رفتار ہو دیگ رفتار ہو سہت مند ہو تو اگر وہ اس مقصد کو پورا کر رہا ہے تو اس کی قدر و قیمت بھی عالی ہو لیکن اگر سوس رفتار گھوڑا کوئی ہو تو قدر و قیمت کی اعتبار سے وہ ویسے ہی کم بھی ہو گا گائے بھینس بکری ہیں ان کا مقصد کیا ہے دو ہی مقصد ہیں یا گوشت یا دودھ اگر گائے بھینس دودھ اچھا دے رہی ہے تو قدر و قیمت کی اعتبار سے بھی زیادہ ہوں گی اور اگر دودھ کم دیتی ہیں تو اسی اعتبار سے قدر و قیمت میں کم ہی ہوگی یا ایسے ہی اگر آج میں گوشت کے لیے ان کو خریدنا چاہتا ہے تو یہ دیکھیں اگر گوشت ہے یا نہیں اگر کچھ ہے تو اس کے قدر و قیمت کا اندازہ اس مقصد سے لگایا جاتا ہے جس مقصد کے لیے انسان خرید رہا ہے کہ اس مقصد کو یہ پورا کرتی ہے یا نہیں اللہ رب العزت نے جو انسانوں کے خالق و مالک بھی ہیں انسانوں کے پیدا کرنے کا جو مقصد بیان کیا ہے یہ ہے کہ انسانوں اور جنات کا جو پیدا کرنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کریں تو اس لئے اعتبار سے اب جو بندہ جس درجے میں بھی عبدیت کے عالی مقام پر ہوگا گویا وہ مقصد کے عالی درجے کو پورا کر رہا ہے تو اسی اعتبار سے چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جو مقصد زندگی تھا اس کو کامل درجے پر پورا فرما رہے تھے اس لئے اللہ تعالیٰ نے انہوں نے کمال عبدیت کے مقام پر فائز کیا اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کو اٹھائیے واللہ تعالیٰ نے اس مقام بلند کا بار بار ذکر فرمایا کہیں میراج کے موقع پر فرمایا سبحان اللہ ذی اثرہ بعبدی لفظ عبد جو ہے چونکہ یہ مقصد کی طرف نشاندہی کر رہا ہے کہ ہم نے جس مقصد کے لئے ان کو پیدا کیا تھا عبدیت کے لئے اس مقصد کو انہوں نے کامل درجے میں پورا کیا اس لئے سبحان اللہ ذی اثرہ بعبدی یہاں پر بھی لفظ عبد لے کر آئے اور ایسے ہی جب میراج کا سفر اپنے مروج پر تھا اس وقت فرمایا کہ فاوحا الہ عبدی ما یوحا کہ اپنے بندے کی طرف وحی کی جو بھی وحی تو وہاں پر بھی مقام عبدیت کی جو صفتیں وہ لے کے آئے اور ایسے ہی کہیں فرمایا تو وہاں پر بھی قرآن مجید کے نزول کو بیان فرمایا کس پہ نازل کیا اپنے بندے پر ایسے ہی کہیں ذکر فرمایا الحمدللہ کہ ہم نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تو بہت ساری تھی آپ بشیر بھی تھے نزیر بھی تھے ہادی بھی تھے منیر بھی تھے یہ ساری صفات ہیں یا نہیں لیکن ان تمام صفات کو چھوڑ کر اللہ رب العزت نے ہر ایسے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کی اس صفت کو چنا جو مقصد کو پورا کرتا ہوا دکھا رہی تھی اور مقصد کیا ہے بندگی اللہ کی عبدیت انسان اللہ کے سامنے اپنے آپ کو انتہائی درجے کا کم تر سمجھے انتہائی تظلل کے ساتھ عاجزی کے ساتھ رو کر گڑ گڑا کر اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا یہ انہار کرے یہ اللہ تعالی چاہتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افضل العباد بھی ہیں کارے بندوں میں سب سے زیادہ افضل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اس لیے کہ انسان کو پیدا کرنے کا مقصد جو ہے وہ سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا دیا اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے جہاں اللہ تعالی کی عبادت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے وہیں پر جو چیز مقام عبدیت کو ظاہر کرتی ہے وہ فنائیت ہے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو فنائیت کر دیں اور یہ یقین رکھے کہ اللہ تعالی ہی بس قادر مطلق ہے سب کچھ کرنے والی ذات انہی کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام اسباب بھی اختیار کیے جنگوں میں لیکن اس کے بعد اپنا سر سجدے میں ڈالتے تھے کہ یہ اللہ آپ ہی نے فتاعتہ فرمائی اپنے زور بازو پر ایسا بھروسہ نہیں تھا جتنے اللہ تعالی کی قدرت پر بھروسہ تھا یہ ہے مقام کمار عبدیت کہ اللہ تعالی کے سامنے آجزی اور انکساری کی انتہا کر دیں تو دعا کے موقع پر بھی چونکہ انسان اپنی جو ہے وہ آجزی کا اظہار کرتا ہے اور ذلت کا اظہار کرتا ہے صرف گندگی کا اظہار کرتا ہے جس سے دعا مانگتا ہے گوئے رب العزت سے اس کے آگے اپنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے کبھی سجدے میں جا کے اپنا سر ٹھکا دیتا ہے انسان کا بقام بلند کیا ہے پیشانی اور وہ پیشانی کس کے آگے رگڑتے ہیں وہ اللہ کے آگے یہی کمار عبدیت بھی ہے کہ آج میں اپنے مقام بلند کو یعنی پیشانی کو اللہ کے سامنے رگڑے تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اس مقام کو حاصل کیا اور جو مقصد تھا اس کو پورا کیا اب جو بھی انسان اس مقصد کو پورا کرے گا تو گویا کہ وہ مقام عبدیت پر فائز ہوتا چلا جائے گا اور یہ سب سے اونچا مقام ہے کہ آدمی بندہ ہو اللہ تعالیٰ کہیں کہ یہ میرا بندہ ہے تو اس سے بڑا اور اونچا مقام کوئی نہیں ہو سکتا تو دعا کے اندر بھی چونکہ ہم اس مقصد کو پورا کرتے ہیں یعنی ویسے تو اور دوسرے نماز میں بھی مقصد پورا ہو رہا ہے لیکن کامل درجہ جو ہے وہ دعا ہے کہ دعا کے اندر ہم اپنے اس مقصد کو کہ اللہ کے سامنے ہم اپنی گویا کیوں سمجھ لیجئے کہ آجزی کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ہم آجز ہیں آپ قادرین ہیں ہم بیمار ہیں آپ شہر دینے والے ہیں ہم بے کس ہیں آپ ہمارے کس ہیں ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں سب کچھ آپ کی ہاتھ میں ہے تو گویا آدمی اس کا اظہار کرتا ہے تو اس لئے دعا مانگنا یہ کم تر درجہ کی عبادت نہیں والا درجہ کی عبادت جس کو حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ دعا مخل عبادت دعا جو ہے یہ عبادت کا مغز ہے اسی طریقے سے جو آیت میں نے تلاوت کیا اس میں بھی اس کو جو ہے باضی طور پر کہا گیا وَقَالَ رَبُّكُمُ دْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمُ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارا رب یہ کہتا ہے کہ تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعاوں کو قبول کروں گا گویا مانگنے کا طریقہ بھی بتلا دیا اللہ تعالیٰ کو حالکہ ہماری حاجتوں کا پتہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی چاہتے ہیں کہ یہ کمالِ آجزی اختیار کریں اپنی ذلت کا اظہار کریں اور میری قدرتِ کاملہ پر یقین اور بھروسہ جو ہے وہ رکھیں کہ ہمیں اللہ آپ سے مانگتے ہیں آپ ہی ہماری مرادت کو پوری کرنے والے ہیں آپ ہی ہماری حاجتوں کو پورا کرنے والے ہیں آپ ہی آفیتتہ فرمانے والے ہیں آپ ہی شفا دینے والے ہیں تو گویا تمام تر جو اپنا یوسف میں تعلق جو ہے وہ اللہ سے ہم جوڑے ہیں تو یہ دعا کے اندر چونکہ اس کا کامل درجہ کا اظہار ہوتا ہے اس لئے فرمائے کہ دعا مخلی بات اور یہ موقع اور جو حالات ہیں اس میں تو خاص طور پر ویسے تو آدمی کو ہر وقت اللہ تعالیٰ صاحب میں تعلق رکھنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خصوصی حالات کی دعائیں بتلائی ہیں اور جو عمومی حالات کی دعائیں ہیں وہ بھی بے انتہائی کہ آدمی فجر کے بعد کیا پڑے شام کو کیا پڑے اثر کے وقت کیا پڑے گھر میں داخل ہو تو کیا پڑے نکلے تو کیا پڑے کھانا کھائے تو کونسی دعا پڑے لیٹن میں جائے تو کیا پڑے باہر نکلے تو کیا پڑے قبر استان میں جا رہا ہے تو کیا دعا پڑے اسی طریقے سے قبر میں مردے وہ دفنا رہا ہے تو کیا پڑے کونسا موقع ہے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اللہ سے تعلق کو جو ہے وہ بھلا دیا ہوا بتائی حتیٰ کہ انسان جو خواہش اپنی پوری کرتا ہے بظاہر اپنی اہل کے پاس جاتا ہے تب بھی فرمائیں کہ یہ دعا پڑو ایسے موقع پر بھی تو کوئی موقع ایسا نہیں جہاں پر اللہ سے تعلق کونے جوڑا گئے ہو کہ سارے تعلق جوڑتے ہوئے بھی اللہ سے تعلق بلند تر ہونا چاہیے کہ اللہ یہ وہ موقع ہے کہ انسان اپنے شرور اور مستی اور کیف کی حالت میں سب کو بھلا دیتا ہے لیکن یہاں بھی کہا کہ نہیں یہ دعا پڑو اندازہ لگا لی یہ تعلق جوڑنے کی بات سے کہ اللہ سے اپنا تعلق قوی کرو ہم جہاں کہیں بھی وہ مسجد میں آ رہے ہیں تو دعا ہے اللہم افتاری ابو عبر رحمتی باہر نکل رہے ہیں اللہم افتاری ابو عبر رحمتی داخل ہوتے وقت بھی اللہ سے تعلق قوی ہو جائے اور نکلیں تب بھی اللہ سے تعلق قوی رہے اب بازار میں پہنچے تو بازار میں پہنچنے کی دعا پڑھنے تاکہ وہاں انسانوں کے تعلق کے ساتھ سے اللہ کا تعلق جائے وہ ہمارا ٹوٹے نہیں گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو وہاں بھی تعلق نہ ٹوٹے بھی بچوں سے بات چیت کر رہے ہیں تب بھی تعلق نہ ٹوٹے وہاں پر پھر دوسرے دوسری باتیں بتلا لیں بچے کو پیار کرنے وہ جی چاہتا ہے لیکن لمحے رک جائے اور یہ سوچے کہ بھئی اللہ تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ محبت کرتے تھے اس لئے میں ہی محبت کر رہا ہوں تاکہ اللہ کے رسول سے بھی تعلق رہے اللہ سے بھی محبت رہے تو یہ تعلق کی مضبوطی کی بات تو ہم جو دعا کرتے ہیں اصل میں تو یہ دعا بھی چونکہ اظہار بندگی ہے اپنے مقام عبدیت کو واضح کرنے کے لئے ہے اس لئے یہ دعا کو معمولی چیز نہ سمجھیں ہم سب کچھ کرتے ہیں لیکن دعا کو بہت معمولی چیز سمجھتے ہیں دعا معمولی چیز نہیں اللہ تعالی سے تعلق کو قبی کرنے کی چیز دعا ہی ہے ہر وقت اللہ تعالی سے دعا مانگتا رہے ضروری نہیں کہ اونچی اونچی آواز سے مانگے آدمی دلی دل میں اللہ کو یاد کرتا رہے کہ اللہ آپ میرے مجھ پر کرم فرما دیجئے میرے پر رحم فرمائیے اللہ میں بہت ہی جو ہے وہ عاجز بندہ ہوں آپ مجھے قدرت عطا فرما دیجئے فلاں کو شفا عطا فرما دیجئے فلاں کام میرا کر دیجئے میں اس مقصد کے لئے جارا ہوں مجھے کامیاں بھی عطا فرما دیجئے آدمی دلی دل میں آج کل کے حالات ہیں اس میں بھی خاص طور پر دعاؤں کی بہت سخت ضرورت ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو قوی کرنے کے لئے تنہائی میں بھی اجتماعی طور پر بھی جب موقع ملے اللہ تعالیٰ سے خوب عاجزی کے ساتھ اور رو رو کے دعا کرے کہ اللہ ہمارے حالات کو بہتر فرماتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع کے لئے دعا فرمائی جنگ کا زمانہ ہے اور حالات ایسے ہیں کہ کافر جو ہیں وہ ہر طرف سے مسلمانوں کے طرف یلغار کیے ہوئے ہیں جنگ احضاب کے موقع پر تو ایسا تھا کہ تمام کفار جمع ہو گئے جیسے آج کفار جمع ہوئے ہیں اس زمانے کے کافروں نے بھی جمع ہوئے سب کے ساتھ اور جمع ہو کر انہوں نے چاہتا ہے کہ اسلام کو اور مسلمانوں کو مٹھا ڈالے یہ پہلی کوشش نہیں ہے اس سے پہلے بہت سے کوششیں ایسی ہو چکی ہیں اسلام کا بھی خاتمہ کرنے کی بھی کوشش کی گئی بانی ہے اسلام کے بھی خاتمہ کرنے کی کوشش کی گئی اور اس زمانے میں جو مٹی بھر مسلمان تھے ان کی کوشش کی گئی ان کو اگر ہم ختم کر دیں تو بس سب کچھ ختم ہو جائے گا لیکن بھئی بات یہ ہے جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے اللہ تعالی نے جس کو باقی رکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے پھر چاہے ساری دنیا اکٹھی ہو جائے ان کو کوئی ختم نہیں کر سکتا لیکن اگر اللہ تعالی فیصلہ فرمارے کہ ختم کر دینا ہے تو پھر ختم ہو جائیں پھر سارے سب مسلمان جمع ہو جائے کچھ بھی ہو جائے پھر کچھ نہیں ہوتا اگر اللہ تعالی نہ چاہیں لیکن اگر اللہ تعالی چاہیں گے تو پھر انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی یہ بات تو یاد رکھیے چاہیں لاکھوں کروڑوں مسلمان قربانیاں دے دیں اور اس کے بعد پھر اللہ عروج عطا فرما دیں لیکن بہرحال باقی رکھیں گے اگر اللہ چاہیں گے لیکن اللہ نہ چاہیں تو پھر کچھ نہیں اس لئے اس کا بھی یقین رکھیں ہوگا اللہ تعالی کی چاہنے سے لیکن ہم اپنے عامال کو تو کم اشکم دروس کریں اپنے تعلق کو تو مضبوط کریں اللہ رب العزت سے ہمارا تعلق آج کمزور ہمیں دوسروں پر بہت بھروسہ اللہ پر بھروسہ نہیں ہر معاملے کے اندر دیکھیں میں ایسا کروں گا تو یوں ہو جائے گا ایسا کروں گا تو یوں ہو جائے گا تو ہمیں اللہ تعالی پر بھروسہ کم ہوتا ہے اور دوسروں پر بھروسہ زیادہ کرتے ہیں یہ تعلق اور بھروسہ یہ تعلق قوی ہو جائے گا اگر آپ اور ہم اللہ تعالی سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں اور اس کے لئے طریقہ یہ ہے کہ ہر موقع پر اللہ تعالی سے مدد چاہیں ایاک نعبدو ایاک نستین کی سلسلے کی آیت کا آپ سن چکے ہیں کہ اللہ ہم آپی کی عبادت کرتے ہیں آپی سے مدد چاہتے ہیں اور ہماری کوئی مدد کرنے والا نہیں ہم کسی اور کی عبادت بھی نہیں کرتے تو یہ دعا جو ہے خالص عبادت بھی ہے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے نماز پڑھنا تو ایک عبادت سمجھے جاتی ہے روضہ رکھنا بھی عبادت سمجھتے ہیں حج کرنا بھی عبادت سمجھتے ہیں لیکن بساوقات دعا کو ہم عبادت نہیں سمجھتے چنانچہ بس ہاتھ اٹھایا غفلت کے ساتھ کبھی ادھر دیکھ لیا کبھی ادھر اس کا عبادت بس کی رسمن ہاتھ پھیل اور چلے گا چنانچہ آپ دیکھ لیجئے بہت سے مواقع پر صرف رسمن ہاتھ اٹھایا اور ختم فرض نمازوں کے بعد تو حدیث میں آتا ہے کہ امام کو چاہیے مختصر دعا کرے اس لئے مختصر دعا ہے لیکن انفرادی طور پر دعا مانگیے کون روکتا اس تفصیل سے مانگیے لمبی دعا مانگیے جس قدر ہو سکے دعا مانگے بعض مواقع ایسے ہیں جن میں اختصار کا حکم ہے تو وہاں مختصر ہی بیتا ہے کیونکہ وہ شریعت پر چلنا ہے کسی لوگوں نے کسی نے کہیں جانا ہے کوئی بیمار ہے کوئی پریشان حال ہے تو تاکہ مختصر سے دعا ہو اور اپنے اپنے کاموں پر لوگ جس نے جانا ہو جائے اور اس لئے بھی کہ تاکہ جو پیشے نماز پڑھنے والے ہیں انہیں نماز میں خلال بھی نہ ہو اور یہ بھی حکم ہے کہ آہستہ مانگو اونچی آواز سے مت مانگو فرض نمازوں کے بعد آہستہ آواز سے اور مختصر سے مختصر دعا مانگے ختم کر اس لئے مختصر بھی دعا ہوتی ہے آہستہ بھی ہوتی ہے اونچی آواز سے مانگیں کہ تو نماز پڑھنے والے کی نماز میں خلل ہوگا وہ پڑھتے پڑھتے بچارہ بھول سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو تو اس سے سامنے اونچی آواز سے قرآن بھی نہ پڑھو کہ میں یہاں جو بیان ہو رہا ہے اور کوئی نماز پڑھنا والا نماز پڑھ رہا ہے تو اس میں جو ہے وہ ہمارا قصور ہے کہ ہم کیوں اونچی آواز میں بھول رہے ہیں نہ بھولیں لیکن اگر اس طریقے کو اپنا لیں گے تو پھر کسی صورت میں بھی دعوت و تبلیغ کا کام نہیں ہو سکے گا اس لئے جب نماز کا وقت ختم ہو گیا اب نمازی کا کام ہے کہ جو بعد میں آیا وہ ایسی جگہ بھی جا کے نماز پڑھیں گے آواز نہ آ رہی اور اسی طریقے سے مسئلہ یہ بھی ہے کہ جہاں نماز کے بعد یہ معلوم ہے کہ درسے قرآن ہوتا ہے مسئلہ میں یا درسے حدیث ہوتا ہے تو اب بعد آنے والوں کو چاہیے کہ وہ اس کا خیال رکھیں اور وہ دوسری جگہ جا کے نماز پڑھیں وہاں نماز پڑھیں گے تو وہ خود گناہ دار اس لئے بات کو سمجھ لینا چاہیے بعض اوقات مسئلہ صرف ایک ذہن میں تو رہتا ہے قرآن پڑھنا کا حکم یہ ہے کہ نہیں ہے نمازی کے سامنے تو اب ہم بات کیسے کر سکتے ہیں لیکن یہ دیکھنا چاہیے اجتماعی فائدہ کس میں اجتماعی فائدہ تو دین کی بات کرنے میں ہے اب چونکہ بعد میں آنے والا کہیں بھی پڑھ سکتا ہے اس لئے اب اس کو چاہیے اس کا فرج بنتا ہے کہ کہیں اور پڑھ لیں اب بعض لوگ مثلا یہاں پر بیان ہونے والا ہے اب بالکل سامنے آکے نیت باندھ کے کھڑے ہوگا تو یہ زیادتی کی بات ہے ایسے وقت میں چاہیے کہ پھر عذابی سنت پڑھنی یا تو شریک ہو جائیں ساتھ یا پھر بعد میں اگر پڑھنی ہیں بھی تو کہیں اور جا کے پڑھیں تو بہر حالی درمیان میں خیر مسئلہ آگیا اصل موضوع اس وقت یہ بیان کرنا نہیں ہے تو اس لئے دعا جو ہے آہستہ آواز میں مانگنے کا حکم ہے فرض نمازوں کے بعد دوسری بات سمجھیں چاہیے کہ دعا پڑھنا اور بات ہوتی ہے اور دعا مانگنا اور بات ہوتی ہے ہم دعا پڑھتے ہیں آج کل مانگتے نہیں ہیں مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیفیت تاری ہو جب مانگ رہے ہوں تو جس طریقے سے للک کے اور آج جی کے ساتھ مانگا جاتا ہے اس طریقے سے مانگیں اب بعض لوگ دعا تو مانگتے ہیں لیکن وہ مانگنا نہیں ہوتا اصل میں دعا پڑھنا ہوتا ہے اب یہ ہم پڑھتو رہے ہیں یہ دعا مانگنا نہیں ہے دعا مانگنا یہ ہے کہ دعا مانگتے وقت وہ کیفیت تاری ہو اے ہمارے رب ہمیں آپ دنیا بھی اچھا عطا فرمائیے آخرت بھی اچھی عطا فرمائیے اے اللہ آپ کے سوا ہمارا کوئی نہیں یہ کیفیت تاری ہو محسوس ہو کہ میں واقعہ تاری یہ سمجھ کے مانگ رہا ہے اس لیے جن کو عربی زبان میں نہیں آتی تو یا ان کا اس کا ترجمہ نہیں آتا تو انہیں چاہیے اپنی زبان میں مانگے تاکہ اللہ تعالی سے جو کچھ ہم مانگ رہے ہیں وہ ہم سمجھ کے مانگیں کہ اپنے عرب سے ہم کیا چاہ رہے ہیں اللہ تعالی تو ہماری ہر زبان سمجھتے ہیں لیکن ہم چونکہ ہمارا علم کم ہے اس لیے ہم اپنے اعتبار سے وہ دعائیں مانگیں جو ہمیں سمجھ میں آتی ہیں اپنی زبان میں مانگیں اور اگر عربی زبان میں یاد کر رکھی ہیں اس کا ترجمہ بھی آتا تو پھر اس کیفیت کو تاری کر کے مانگیں پھر حدیث میں یہ بھی ہے کہ رونا نہ آتا تو رونے جیسی شکر ہی بنا لو ضروری نہیں کہ دعا مانگتے ہیں ہر آدمی کے آنسوں نکل آئیں نہیں نکلتے ہیں بعض اوقات لیکن نہ نکلیں کوئی بات نہیں نقل بنانے اللہ تعالی نقل کو بھی اصل کر دیں گے ہم تو نقل کرتے ہیں نا اس نقل کو اللہ تعالی اصل فرما دیں گے کیونکہ وہ تو دل کے حالات کو دیکھتے ہیں کہ دل میں کیا دل میں اگر ہمارے خلوص ہے اللہ تعالی سے بڑائی ہے اس کی قدرت ہے اس کا ہم اظہار بھی کر رہے ہیں اور اپنی بیچارگی کا لاچاری کا اللہ سے ہم اظہار کر رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالی جانتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ دعا مانگ رہے ہوں یا نماز پڑھ رہے ہوں کوئی بھی عبادت کر رہے ہوں اپنے آپ کو کم تر سمجھیں جو نہیں مانگ رہے ان کو حقیر نہ سمجھیں کہ صاحب دیکھو ہم تو کیسے مانگ رہے ہیں اور فلا شخص ایسے بیٹا ہوا اسرہ کھیل رہا ہے بیٹا ہوا ان کی حقارت دل میں نہ ہو انہا ہماری عبادت بھی ضائع ہو جائی شیخ صادر حفظ اللہ علیہ نے ایک حکایت لکھی ہے ایک بوڑے آدمی کی کہ وہ اپنے بچے کے ساتھ کہیں گیا کسی مقام پر ممکن ہے کسی خانقہ میں گیا کہیں گیا اور وہاں جا کر انہوں نے رات بسر کی جب صبح کا وقت ہوا تو تحجید کے وقت وہ خود بھی اٹھے اور اپنے بیٹے کو بھی اٹھا دیا اٹھ کے انہوں نے تحجید کی نماز پڑھی دو چار رکھات جب پڑھی تو بیٹا کہنے لگا کہ دیکھو یہ کیسے لوگ ہیں سب کے سب سوئے پڑے جب آنسلی جملہ کہا تو باپ نے کہا کہ بیٹا تو بھی سو جاتا ہی زیادہ بہتر تھا پر نسبت اس کے کہ تُو نے ان کو حقیر جانا سونے والے ہو اگر تُو بھی سوئے رہتا یہ تیرلی زیادہ بہتر بات تھی کیونکہ جو سو رہے کم از کم کسی کی غیبت تو نہیں کر رہے کسی کی برائی تو نہیں کر رہے کسی کے لیے حقارت تو محسوس نہیں کر رہے دل میں وہ تو سوئے پڑے لیکن تم جاگ رہے ہو تحجید بھی پڑھ رہے ہو سب کچھ کر رہے ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی بڑائی دل میں لیوئی ہے دوسرے کی جو ہے وہ سمجھے رہو کہ کیسے لوگ ہیں دیکھو سوئے پڑے اور میں دیکھو میں مسجد میں جب وہ نماز پڑھ رہا ہوں تحجید پڑھ رہا ہوں یا گھر میں نماز پڑھ رہا ہوں یہ جو تھوڑی سی بڑائی آگئی اس نے آپ کی عمل کو غارت کر دی اس لیے اللہ تعالی سے درے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا یہ تھا کہ جب آپ تحجید کے لیے اٹھتے تو حدیش میں آتا ہے کہ خاموشی کے ساتھ اٹھتے تھے حضرت آئیشہ کی آنکھ میں کھل جائے گئیں اور پھر آہستہ آہستہ قدموں سے آپ چلتے تھے تاکہ آپ کے قدموں کے آٹھ سے آئیشہ کو تکلیف نہ پہنچے وہ نہ اٹھ جائیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا لیکن چونکہ ماحول ایسا تھا اس لیے وہ خود بھی اٹھ جاتی تھی کچھ دیر بعد لیکن اگر وہ سو رہی ہوتی تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھاتے نہیں تھے اور اپنی عبادت خفیہ طور پر خاموشی کے ساتھ کرتے تھے اور اس طور پر کہ ہماری عبادت سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے تو اس لیے دعا جب ہم مانگیں ان چیزوں کا بھی خیال رکھیں کہ اس میں بڑائی کا انصر پیدا نہ ہو دوسری بات یہ ہے کہ ہم وہ کیفیت پیدا کر کے مانگیں جس کیفیت کا حکم مطلوب ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اشارت فرمایا کہ دعا ایسی چیز ہے انت دعا ینفع دعا جو ہے ہر حال میں نفع دیتی ہے جو مسئیبتیں کہ نازل ہو گئیں ان میں بھی دعا نافع ہے ان کو دور کرنے کے لئے اور جو مسئیبت ابھی نازل نہیں ہوئی ہونے والی ہے اس کو دور کرنے کے لئے بھی اور اس اندیشے کو دور کرنے کے لئے بھی دعا نافع ہے انت دعا ینفع مما نزل بھی و مما لم ينزل بھی کہ دعا نفع دیتی ہے ان مسئیبتوں میں بھی جو نازل ہو گئیں اور ان میں بھی جو نازل نہیں ہوئیں بعض اوقات انسان کو خدشہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اب کیا ہونے والا ہے یہ اندیشے ہیں کی نہیں اور اسی طریقے سے ایک مسئیبت نازل ہو چکی تو وہ بھی ہے کہ یا اللہ کیسے اب دفع ہوگا یہ مسئیبت کیسے دور ہوگی تو دونوں صورتوں میں اللہ سے دعا کریں یا اللہ یہ آگئی ہے مسئیبت ہم پر آپ دور فرما دیجئے یا یہ آنے والی ہے اللہ اس کو دور فرما دیجئے مجھے لگتا ہے یہ پریشانی ہے اگر آگئی تو اللہ میں کہیں کر نہیں رہوں گا میں پریشان ہو جاؤں گا مجھ میں اتنی حمت نہیں ہے قوت نہیں ہے اللہ سے مانگیں حدیث میں آتا اسی طریقے سے خاص خاص حالات کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں خاص طور پر پڑھنے کے لیے بتلائی ہیں تو عمومی طور پر بھی مانگیں اور خاص دعائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشاعت فرمائیں ان کو مختصر جو دعائیں ان کو یاد کر لیں اور یاد کرنے کے بعد پھر ان کو بھی مانگیں بعد روایت میں آتا ہے کہ غزبہ خندق کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ لوگ مایوس ہو گئے چنانچہ قرآن مجید نے بھی اس کو بیان کیا کہ جب تمہاری پاس کفار کی فوجیں آگئیں اور اس طریقے سے آگئیں کہ تمہارے اوپر سے بھی نیچے سے بھی ہر طرح سے پریشانی ہیں پریشانی ہیں اور فکرات جو ہیں وہ تمہیں ہو گئے یعنی آنکھیں پھٹ گئیں اور قلوب جو ہے وہ حلق میں اچھل کر آگئے جب آدمی کو دہشت ہوتی ہے کیسے چیز کی تو اس وقت کچھ شجائی نہیں دیتا آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں اور دل جو ہے ایسا لگتا ہے کہ اب پھٹ جائے گا شدت سے خوف کی شدت سے وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرِ وَتَذُنُّونَ بِاللَّهِ ذُنُونَ اور اللہ پر بدگمانییں بھی بعض کے دلوں میں پیدا ہو گئیں کہ پتہ نہیں مدد آئے گی بھی صحیح کے نہیں آئے گی کب آئے گی نہ جانے ہمارا کیا بنے گا ایسا تو نہیں کہ کفار ہمیں کھا جائیں گے ختم کر دیں گے بالکل سے تو یہ وَتَذُنُّونَ اور تم گمان کر لے گے بِاللَّهِ اللَّهِ وَتَذُنُّونَ بُرے بُرے گمان دل میں خیال آنے لگے تو کن کے بارے میں صحابہ کرام کے بارے میں اُس وقت اہلِ ایمان آزمائے گئے یہ اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے بعض وقت وَتَذُنُّونَ وَذُلْزِلُونَ زِلْزَالًا شدیدہ اور بڑے شدت کے ساتھ ان کو جھنجور دیا گیا یعنی اتنی سخت ان پر مشکلات آئیں تو ایسی مشکل وقت میں جب انہیں کچھ نظر نہیں آرہا تھا بچگمانیاں بھی پیدا ہو رہی تھی اور ان کے قلوب جو ہیں وہ ایسے لگ رہا تھا جنہی سے آپ پھٹ جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت محاجر ہوئے اور فرمایا کہ اللہ کے رسول اس موقع پر ہم کیا کریں کیا دعا پڑھیں جس سے یہ پریشانی دور ہو جائے تو دیکھئے بزارت چھوٹی سی دعا ہے لیکن ان الفاظ میں کیا تعثیر ہے ہم چمج نہیں سکتے اللہ تعالی بہتر جانتے ہیں فرمایا پڑو اللہم مستر عوراتنا و آمن روعاتنا دو لفظوں میں آپ نے بیان فرمایا اللہم مستر عوراتنا و آمن روعاتنا اے اللہ ہماری پردہ داری فرما یعنی ہماری ہمارا پردہ رکھ لیجئے اے اللہ کفار پر ہماری آجزی اور ہمارے قلوب کی بہشت یہ سب ان پر آیا نہ ہو بلکہ ان کے دلوں پر الٹا روب ڈال دیجئے اس کا مفہوم سب کچھ ہو سکتا ہے دعا کا تو مطلب سے اتنا سا ہے کہ اللہم مستر عوراتنا اللہ ہماری پردہ داری فرما لیجئے و آمن روعاتنا اور ہمیں جو خوف ہے بد امنی ہے تو خوف کو بے خوفی سے بدل دیجئے اور بد امنی کو آمن سے بدل دیجئے و آمن روعاتنا لیکن ان الفاظ میں کیا تاثیر تھی صحابہ اکرام نے مانگی اور اللہ تعالیٰ نے ایک آنڈی بھیجی جس سے کفار کو حزیمت ہوئی اور شکست ہو گئی اور مسلمانوں کو فتح و کامرانی سے اللہ نے نواز دیا بہوجود اس کے کہ بڑی سخت جنگ تھی نوبت نہیں آئی اگر تھی لیکن بہرحال سخت قسم کے حالات پیدا ہو گئے تھے تو یہ دعا دیکھیں اس موقع کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمائیں اسی طریقے سے ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا پوچھی گئی تو آپ نے فرما اللہم اننا نجالوکا فی نحورہ و نعوذ بکا من شرورہ یہ پڑو کہ اللہ ہم آپ کو کفار کے مقابلے میں آگے کرتے ہیں ہم تو اس لائق نہیں ہیں کہ ہم لڑ سکیں اور نہ ہمارے پاس قوت ہے نہ ہمارے پاس اسباب ہیں وظاہر اس لئے اللہم اننا نجالوکا فی نحورہ اے اللہ ہم آپ کی ذات کو کافروں کے آگے رکھتے ہیں کہ آپ ہماری دفعہ مقابلہ کیجئے ان سے و نعوذ بکا من شرورہ اور اے اللہ ان کے شرزے ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں جب آدمی یہ دعا مانگتا ہے تو بھی یہ خوف کے وقت اور دشمن کا حملہ اگر ہو اس وقت یہ دعا پڑھنے کی بھی ہے اور بھی اس کے بہت سے فوائد ہیں دنیا میں ہر شخص کے کوئی نہ کوئی حاسد ہوتا ہے دشمن ہوتا ہے تو ان حاسدین سے بچنے کے لیے اور دشمنوں کی سادشوں کی حصے احفادت کے لیے اس دعا کو پڑھتے رہیے ہر فرض نماز کے بعد تین مردبہ پڑھئیے بلکہ اگر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو معلوم ہیں کہ ہمارے کون دشمن ہیں حاسد ہیں ان کا تصور کر کے پڑھئیے اللہم انہا نجالوکا فی نحورہم ونعوذ بکا من شرورہم ان کا تصور کر کے پڑھئیے انشاءاللہ دیکھئے پھر کس طریقے سے اللہ کی مدد آتی ہے اللہ تعالیٰ ان کی زبان بن کر دیں گا تو یہ دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے لیے بتلائی کہ تم ایسی شدید حالات میں اور خوف کے وقت میں اس دعا کو پڑھو اور اس وقت خاص طور پر جو ہے وہ بش کا چہرہ سابنے لاکر اور ٹونی بلیر کو اور جتنے بھی ان کے پلے ہیں جو کچھ جو بھی ہیں ان کے چہروں کو بھی سامنے لاکر آپ اس کو پڑھتے ہیں کہ اللہ ان کے شرط سے ہماری حفاظت فرما اور آپ جو ہے وہ ہماری طرف سے کافی ہو جائے ہم آپ کی ذات کو آگے کرتے ہیں یہ دعا بھی پڑھنے کی اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم موقع فرمایا کہ جب تمہیں بہت بڑی مسئیبت گھیر لے پریشانی آ جائیں تو حسب اللہ و نعم الوکیر یہ کسرت کے ساتھ تھے حسب اللہ و نعم الوکیر اصل میں بعض عمال کا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اپنے اندر وہ کیا اثرات رکھتے ہیں دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ اگر تمہیں تکبیر اولہ کا پتہ چل جائے کہ کیا قدر و قیمت ہے تو تم کسی صورت میں بھی تکبیر اولہ کو فوت نہ کرو یعنی اللہ اکبر جو پہلی تکبیر ہوتی اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اسی طرح آپ نے فرمایا کہ اگر تمہیں صفحہ اول کا پتہ چل جائے کہ کیا قدر و قیمت ہے تو تم دوڑ کر بھاگ کر آؤ اسی طرح فرما کہ اعظام دینے کی جو فضیلت ہے اللہ کے لئے بشرفے کے اعظام ہو تو اس کی اگر تمہیں فضیلت کا پتہ چل جائے تو اعظام دینے کے لئے تم قرآن دازیاں کرو کہ ہم میں سے کون کرے کون اعظام دے گا لیکن چونکہ ہمیں اس کا پتہ نہیں اس کی قدر و قیمت کا یہ سارے چیزیں آج ہم نے جو ہے وہ اس کو حقیق سمجھ لیا ہے کچھ لوگوں نے اپنے عامال و کردار سے اس کو جو ہے حقیق سمجھوا دیا ہے لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دیا ہے تو بہرحال قصور جائے جس کا بھی ہو لیکن چونکہ ان کے ان عامال کی ہمیں فضائل کا بھی پتہ نہیں اور اگر فضائل کا پتہ بھی ہے تو حقیقت کا پتہ نہیں لیکن بہرحال یہ سارے عامال اپنے اندر کچھ نہ کچھ رکھتے ہیں حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمت اللہ علیہ کی ایک بات یاد آگئی کہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر بھی تو قادر تھے کہ اس کا ادراک ہمیں عطا فرما دیتے ہیں ہر عمل کا ادراک کہ اس عمل کے کرنے سے کیا نورانیت ہے وہ واضح ہو جاتی ہم پر تو ہم خوب کرتے لیکن ایجی صورت میں ابتلاحی کیسے ہوتی آزمائش کیسے ہوتی ایک بات تو یہ اور دوسری بات فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بیٹھا ہوا تھا بیت اللہ میں تو سامنے بیت اللہ تھا اور لوگ دواف کر رہے تھے دل میں خیال آیا کہ اس وقت یہ انوار و تجلیات کا مرکز ہے اللہ تعالیٰ کے انوارات اس پر بارش برطرہ برس رہی ہیں اللہ کے رحمتیں لیکن ہم جیسے لوگوں کو نہ وہ انوارات نظر آتے نہ اس کا ادراک ہوتا اس لیے کہ سارا قصور تو ہمارا اپنا ہے لیکن بلا شبہ اللہ کی انوار اور برکتیں اور رحمتیں اس پر نازل ہو رہی ہیں فرمائے کہ یہ ذہن میں خیال آ رہا تھا اور دل میں یہ بھی خیال آ رہا تھا کہ بھئی اگر ادراک و انوارات ہمیں نظر آ جاتے تو دو باتیں تھیں ایک تو ہی کہ ہم اس کا تحمل بھی نہیں کر سکتے اس کے لیے وہ قلب بھی تو چاہیے جس پر تحمل و قوت و برداش ہو ہم وہ برداش بھی نہیں کر سکتے تو بہرحال یہ دل میں خیال آیا فرمائے کہ فوراں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا دل میں خیال آیا کہ ایک آیت کی طرف جہن چلا گیا قرآن مجید میں ربنا اتمیم لنا نورانا وقفر لنا تو فرمائے کہ اس کی طرف دھیان کیا اور اس کا ترجمہ جہن میں آیا ربنا اتمیم لنا نورانا اللہ پورا کر دیجئے ہمارے لئے ہمارے نور کو وقفر لنا اور ہماری مخفرت فرما دیجئے ایک ترجمہ تو یہ ہے اور وقفر لنا کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ اللہ اس کو چھپا لیجئے ہم سے یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں اگرچہ یہ اس وقت آیت کا ترجمہ یہ بھیان کر رہا ہمیں مخفر لنا کا چھپا لینے کا لیکن ذوق کی بات ہے کہ اس کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نور کو مکمل بھی فرما دیجئے لیکن چونکہ ہم تحمل نہیں کر سکتے تو فرحال شپا لیجئے لیکن بعد میں غاہر فرما دیجئے گا تو اس لئے ہم جو کچھ عمل کر رہے ہیں اس میں جو نورانیت ہوتی ہے بعض وقات وہ ہمیں نظر نہیں آتی لیکن بعض وقات اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں اب جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی وضو کرتا ہے تو جو وضو کرتا ہے تو اس وضو کے عمل سے جو بڑا عمالیہ ہم نے کی یہ حادثے وہ سارے وضو کے پانی میں دھل جاتی ہیں گرتی ہیں بعض اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ ان برائیوں کو دھلتے ہوئے بھی دیکھا یعنی ان کو اللہ نے دکھا بھی دیا عملی طور پر ایک بزرگ تھے وہ اپنی آنکھیں بندی کر کے چلتے تھے آرام طور پر جب وضو کرتے تھے خاص طور پر جتے تھے جب دیکھتے نہیں تھے خاموشی سے وضو کرتے تھے کسی نے پوچھا تو کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ باس چہروں پر نظر ڈالتا ہوں تو اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ وہ انسانوں کے چہرے نظر نہیں آتی کتے بلی اور خنجیز جیسے شکل نظر آتی ہیں اس لیے میں آنکھیں بند کرتا ہوں تاکہ مجھے نظر ہی نہ آئے کچھ اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو کبھی کبھی یہ بھی تو برے عامال کی نحوزت چہرے کا بدل جانا بظاہر صورت انسانوں جیسی ہے لیکن چونکہ عامال ان کے بھیڑیوں جیسے ہیں خنجیز جیسے ہیں اور کتے اور بلیوں جیسے ہیں اس لیے ہمیں چاہے کوئی نظر آئے نہ آئے بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے لیکن اگر جو عامال صالحہ اختیار کرتے ہیں اور اچھے عامال تو ان کے چہرے پر جو انوار و برکات ہوتے ہیں ہر آدمی تو اس کا مشاہدہ نہیں کرتا لیکن اللہ تعالیٰ بعض اوقات مشاہدہ کرا بھی دیتے ہیں بعض چہروں کو دیکھتے ہی جو اللہ یاد آتا ہے نورانیہ کا احساس ہوتا ہے یہ اللہ کی طرف شہر اس لیے عامال اپنے اندر کوئی ہر عامل اپنے اندر خاصیت رکھتا ہے تو یہ دعا جو ہے معمولی چیز نہیں ہے اس زمانے کے اعتبار سے اور حالات کے اعتبار سے خاص طور پر آپ سے دوزارش یہ ہے کہ آپ دعائیں خوب کیجئے کسرت کے ساتھ کیجئے تنہائی میں ہو تب بھی جلوت میں ہو تب بھی خلوت میں ہو تب بھی حتیٰ کہ آپ مجمع میں بیٹھے میں تب بھی دلی دلی میں دعا کرتے رہی داکٹر صاحب رحمت اللہ علیہ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ میرا معاملہ یہ ہے کہ جب کوئی شاہر سوال کرتا ہے کوئی سوال بتا دیجئے تو میں تو اللہ کی طرف فوراں یہ الحمدللہ عادت بنا لی کہ فعلی طور پر رجوع کرتا ہوں کہ اللہ آپ جلی سے جواب ڈال دیجئے پتہ نہیں کیا سوال کرنے والا ہے لازمی بات ہے کہ آدمی کیا پوچھنے والا ہے تو کسی کو نہیں پتا ہوتا جب کوئی آدمی کہتا ہے کہ آپ سے کچھ بات کرنی ہے کوئی بات پوچھنا چاہتا ہوں اب پتہ نہیں وہ کیا پوچھے گا تو اس لیے فوری طور پر رجوع کرے اللہ کی طرف کہ یا اللہ آپ مجھے جو ہے اس کے جو کچھ پوچھنا چاہ رہا آپ کو تو پتہ ہے اس کا جواب دل میں ڈال دیجئے تاکہ میں اس کو بتا دی اس سے ایک تو یہ کہ غرور اور تکبر پیدا نہیں ہوگا تعلق بھی واضح ہوگا کہ اللہ سے تعلق الحمدلللہ اس موقع پر بھی جڑا رہا تو میرے حال یہ دعاوں کا موقع ہے جو حضرات جس طریقے سے جو ہے وہ خدمت کی جا سکتی ہے اب اس وقت جو ہے آج آپ نے شاید جمعہ کے بیان میں سن بھی لیا ہوگا اس کے علاوہ اخبارات میں بھی کہ افغانستان کی سلسلے میں کہ یہ ہم سب کا ملی اور دینی فریضہ ہے تو ان کی مدد تو کریں جس طریقے سے ممکن ہے جو لڑکر کر سکتے ہیں وہ لڑکر کریں جو مال سے کر سکتے ہیں وہ مالی اعتبار سے کریں جو جو ہے وہ ان کی خدمت تیمارداری کے طور پر کر سکتے ہیں اس طور پر کریں ڈاکٹر ہیں وہ خدمت انجام دے سکتے ہیں وہ خدمت انجام دیں لیکن بہرحال یہ فرائج میں شامل کہ جس طرح بھی ہو سکے مالی حل اعتبار سے ان کی خدمت لیرا ضروری ہے اور بات ہے نا پہلے جمعہ میں پیچھے جمعہ میں نے آس کی دی کہ مسلمانوں سے کسی طور پر اُڑے زینے کی کوشش نہ کریں چاہے وہ پولیس والے ہوں چاہے وہ فوجی ہوں اس لیے کہ وہ بھی ہم ہی میں سے ہیں اور کلمہ گو بھی ہیں اس لیے بعض لوگ جو اعتجاج اور یہ سب صورت اختیار کرتے ہیں اور پھر ان پر پتھاؤ کرتے ہیں یا ان کو مارتے پیٹتے ہیں وہ بھی دلوس نہیں ہیں اپنے اس عمل کو تبدیل کرنا چاہیے اعتجاج اور مظاہرہ کرنا اور بات ہے لیکن یہ کہ مسلمانوں کی جان کو مال کو ملاک کو جلانا توڑ پوڑ کرنا یہ بہرار کسی طورت جائز نہیں ہے بلکہ حضرت مول عفیٰ اسمانی صاحب نے تو یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالی کی رحمت کی دوری کا سبب ہو جاتی ہے جو رحمت اللہ تعالی ڈالنا چاہتے ہیں یا آنا چاہتی ہے جب ہم کسی پر ظلم کرتے ہیں تو وہ ظلم کی وجہ سے اور اس بلے عمل کی نعوزت کی وجہ سے وہ رحمت جو ہے اللہ کی دور چلی جاتے ہیں کیونکہ پھر آپ ظالم بن جاتے ہیں اس لئے ان چیزوں سے بچتے ہوئے اور جائز حدود میں رہتے ہوئے کام کرنا ہے